زہرہ کے بچوں کی غلامی کرلو یہ وفادار قواب باس بینا دیتی ہے موزو صاحبین محترم اپنی بڑے خوبصور انداز میں جناب الہاج شہباز کمیفردی صاحب مخدومہ کائنات کی بھارگر میں حدیعنات پشکر رہے تھے حسین کا ذکر بقا کی احساس رہتا ہے حسین کا ذکر بقا کی احساس رہتا ہے عجیب ذکر ہے زاکر شاناس رہتا ہے حسین کا ذکر بقا کی احساس رہتا ہے عجیب ذکر ہے کہ زاکر شاناس رہتا ہے دکھوں میں فنس کی نکلنا دلیل ہے شوقت میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے عجیب ذکر ہے کہ ذاکر شانہ سے رہتا ہے دکھوں میں پھنس کے نکلنا دلیل شوقت ہے شوقت کہ میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے اور قابے کی فضیلت کا انوان علی ہے مومن کی زمانے میں پہچان علی ہے ایمان سے پوچھا تیرا ایمان کہاں ہے ایمان یہ بولا میرا ایمان علی ہے اور زہرہ کے بابے کی شدید ہے ملتی جو یہ کہتا ہے کہ میری جان علی ہے قابے کی فضیلت کا انوان علی ہے اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب ایمان کا سلجہ ہوا عین ہے زینب اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب ایمان کا سلجہ ہوا عین ہے زینب حیدر کے خد و خال کی تزنین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب عالمِ انفاس کا سرمایہ بنی ہے زینب کبھی حیدر کبھی عباس بنی ہے موضوع صاحبین محترم ہمیں ٹائم ہمارے پاس وقت کی قلت ہے میں ایک بات یہ ارز کرتا چلوں کہ بہت خوبصورت انداز میں سرکار ابو طالب کی شان میں جناب محترم شعبات کمر فریدی صاحب نے منپد بڑی میں یہ بڑے وسوط سے کہتا ہوں کہ ہم نے بھی تاریخ کو بڑا پڑا ہے تاریخ میں جو پوری قائنات کے محسن کو رسول کہتے ہیں اور رسول کے دو محسن ہیں پورے اسلام میں ایک کا نام ختیجہ ہے اور ایک کا نام ابو طالب کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے دو چیزوں کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے ایک روپے کی اور ایک خون کی اگر تحریک اسلام کو دیکھیں تو تحریک اسلام کے آغاز سے لے کر کربلا تک جتنا خون بہا وہ ابو طالب کا تھا اور اسلام میں جتنا سرمایہ صرف ہوا وہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ کا تھا اور حضور نے یہ اسلام اب تک مقروض ہے ختیجہ کا اور اب تک مقروض ہے خون ابو طالب کا مجھے بڑھو جب حضرت ختیجہ کی آخری رات تھے تو حضور کمرے میں تشریف لائے تو ختیجہ نحیف تھی حضور آکے کھڑے ہو گئے مخدوم ہے کائنات نے اپنی چادر سے چادر کے ساتھ رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا رسول اللہ مجھ کنیز کی غلامی پسند آگئی رسول کی آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برسے رہو تھی میرے قریب نے جب ختیجہ نے اٹھنا چاہا تو رسول اللہ فرمایا ختیجہ تم بیٹھ جاؤ تم میری بھی محسن ہو تم اسلام کی بھی محسن ہو میں خود بیٹھ جاتا ہوں زمین پہ اور پوچھا کہ ختیجہ تم نے آج تک کبھی بھی پوری زندگی میں تو ایک ملیکہ دل عرب تھی عرب کی شہنشاہ عرطوں میں سے تھی تیرے مال کو زوال نہیں تھا تو جب میرے ساتھ آئی تو تول اللکڑ کے پیالوں میں پانی پیا ہے تیری کوئی خواہش ہے آخری تو ختیجہ نے جس خواہش کا اظہار کیا نا فرمایا میری ایک ہی خواہش ہے یا رسول اللہ جب میری جان جسم سے نکلے تمہارا رخیانور میرے سامنے کھڑا ہو اور ایک بڑی بہت مانک گزارش کی فرمایا یہ فاطمہ ساتھ سوئی ہوئی تھی شہر اور بیوی دونوں باتیں کر رہے تھے مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ قریب سو رہی تھی سیدہ فاطمہ ختیجہ نے ہاتھ رکھ کے فاطمہ پہ فرمایا یا رسول اللہ سے یا رسول اللہ میری اور کوئی خواہش نہیں صرف ایک ہی خواہش ہے کہ یہ میری فاطمہ ہے اس کا بھائی کوئی نہیں اس کا خیار رکھے بس یہ بات تھی کہ رسول کیان فیساون کے باندلوں کی طرح برسنے نہیں آج لوگوں کے مختلف حضابیے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ میں بسوک سے کہتا ہوں کہ بارہ امام ہوں یہ چولہ معصوم ہوں اگر یہ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوں اور ادھر سے سرکار ابو طالب آ جائیں بمائر سالت امام اٹھ کے ابو طالب کی احترام میں کھڑے ہو جائیں گے یہ وہ ابو طالب ہے کہ جس نے اسلام اور جو سالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرکار ابو طالب کی وفات ہوئی سرکار جا کر ابو طالب کی قبر میں لیٹ کر قبر کا معینہ کرتے ہیں قبر کیسی ہے قبر کیسی ہے جب خطیعت القبرہ کی وفات ہوئی حضرت فاطوہ بن عصد کی وفات ہوئی تو حضور نے قبر میں لیٹ کر معینہ کیا اور اپنا کمبل حضرت فاطوہ بن عصد علی کی ماں کو دیکھ کر قبر میں دفنا کر فرمایا قبر حیاء کرنا یہ میری ماں ہے اور قبر پہ کھڑے ہو کر یہ وسیلہ دیا اے اللہ تجھ محمد سمیت ایک لکھ چوبیس ہزار پیغمبر کا وسیلہ ہے علی کی ماں ہے خیار رکھنا جن کے لئے رسول دعائیں کرتے رہوں جن کی قبروں میں لیٹ کر رسول لیٹتے رہے ہوں ان پر زمانہ آج کیا کر رہا ہے مختلف قسم کی باتیں کر رہے شرم نہیں آتی زمانے کو لوگوں کو ان لوگوں کا اسلام تو یاد ہے جنہوں نے زندگی بھر بھرستی کی اور جنہوں نے محمد کو پال کر جوان کیا جنہوں نے ولایت کو پال کر جوان کیا ان کا احساس تک نہیں ہے اب میں بلا تاخیر قبلہ حضور سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے نورانی بجدانی خطاب سے نوازے ان کی آمد سے قبل ایک نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ونسلیم ونسلیم وعلا رسوله النبی الہنین المقین الکریم الروف الرحیم وعلا آلہ تیبین الطاہرین الصاحب الکرام المتقین والمتجبین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمہ الرحیم قل انکم کنتم تحبون اللہ فتتا بیونی جو بیون اللہ صدق اللہ المعنی رزیم دوستان اعزی احتشام بزرگ نوجوان بچے آج ہم تیسرا سالانہ اپس مبارک سونا پیر میں حاضر و جمع ہیں اور دربار اعلیہ گہور باریہ پر ختم خاجگان کی اس نشست میں اپنی جھولیوں کو پھیلائے ہوئے خیرات کے منتظر ہیں اس خوبصورت پر کیف پر نور اور روحانی اور وجدانی محفل پر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کسی بھی محفل میں اتنی نورانیت آ جائے اگر اتنی روح کو لذت آنی لگ جائے تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ محفل پاک قبول ہو چکی ہے حضور کو اور حضور قبلہ اعلیم پیر مرشد کو اور حضور سراد سالقین شینشاہ سب زبار حضور سرکار عبدالحمد شاہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار علیہ گوھر باریہ کے مقی آپ ہی یہ سب معاملہ چلا رہے ہیں انہوں نے اس محافل کو ایسا رنگ دے دیا وہ کہتے ہیں کہ رنگ تیں ہزار چڑھیں رنگ تمہارا لے کر وہ رنگ تو وہ ہی ہے جو ادھر سے چڑھ جائے تو ان کو یہ تھا کہ شہباز صاحب آج ہماری محفل کا آغاز کرے اصل میں آغاز کو ہمارے انہی دوستوں نے کیا لیکن ختم خواہ گا شریف کا آغاز شہباز صاحب کرے شہباز صاحب ماشاءاللہ اپنے انداز میں بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے سرکار مدینہ کا ذکر مولا کائنات کا ذکر سیدہ کائنات کا ذکر ہم کھڑے اس لیے ہوئے جو مین بات آج آپ کو بتانی ہے کھڑے اس لیے ہوئے کہ جب سیدہ سلام اللہ لیہا ہماری زبانے اس قدر پاک نہیں ہیں کہ ہم لخت جگر رسول کا نام لے سکیں بس ایک لقب ہے سیدہ کائنات اسی لقب سے پکارا کریں سیدہ سلام اللہ لیہا جب حضور کی بارگاہ میں حضور کی مجلس میں تشریف لاتی نا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو کر حضور اس اقبال کرتے اور پھر حضور ان کے ہاتھ کو چونتے بعض نے لکھا کہ پیشانی کو بوسا دیتے اور پھر اپنی کملی بچھا کر یہ فرماتے کہ فاطمہ آپ یہاں پر جلوہ گھر کیا تو حضور جن کا کھڑے ہو کر استقبال کریں کیا ہم کیا اور ہماری اوقات کیا حضور جن کا کھڑے ہو کر استقبال کریں وہ کہنا انہوں نے کہ یہ دیکھنے میں پانچ ہیں کملی میں ایک ہیں آج آپ کو حضور قبلہ پیر مرشد کی بات یاد لانا چاہتا ہوں اسی سٹیج پر آپ جب ظاہری طور پر جلوہ فروز تھے تو آپ نے فرمایا کہ یار چائے کیا ہے حضور قبلہ نے فرمایا تھا کہ چائے کیا ہے چائے میں ہم دودھ بھی ڈالتے ہیں پتی بھی ڈالتے ہیں چینی بھی ڈالتے ہیں کوئی لیچی بھی ڈالتے ہیں پھر جب یہ چیزیں پک کر تیار ہو جائے نا تو پھر چائے بندی ہے بھئی کملی میں ہے کیا حسن بھی ہے حسین بھی ہے سیدہ سلام اللہ بھی ہے اور مولا کائنات بھی ہیں اور سرکار تاجدار کائنات بھی ہیں تو پھر کیا کہا حضور نے فرمایا کہ مولا یہ میری اہل بہت ہے یہ پہنٹن پاک ہیں تو اسی طرح جب مجبوعہ بنتا ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ کیا فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ لوگو لوگو اہل بیعت اتحار کے اندر اہل بیعت اتحار کے اندر محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما رہے ہیں ہم اہل سنت ہیں اور یہ کہنا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں یہ بہت آسان ہے مگر اصل میں ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے ان کی روش کو اپنانا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیعت اتحار کے اندر محمد مصطفیٰ کو دیکھو فاطمہ میرے جگڑ کا ٹکڑا ہے جو حضور نے فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جو حضور نے فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا وہ یہ بیان فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ لوگو اہل بیعت اتحار کے اندر محمد مصطفیٰ کو دیکھا اہل بیعت اتحار سے محبت ایمان کی اصل ہے ایمان کی اصل ہے ایمان کی جڑ ہے ایمان کی روٹ ہے تو یہ جو آپ کی محبتیں اہل بیعت اتحار پر ساتھ آج مجھے نظر آ رہی ہیں اور پھر ہونا کیا وہ حضور علیہ ساتھ سلیم آج سے چودہ سزیاں پہلے دکھا گئے بتا گئے حضور نے کیا کیا آگا دو جہاں سرکار مدینہ محجد میں تشریف فرما تھے آپ نے محجد سے منافقوں کو نکال کھڑے ہو جاؤ تم منافق ہو نکل جاؤ محجد سے منافق نکال دیئے اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا کیا ہوا کیا جماعت جلدی ہو گئی نماز ہو گئی یہ لوگ جو واپس آ رہے ہیں محجد سے تو ایک نے ارض کی کہ حضور آج حضور نے یہ منافق جو محجد سے نکالے ہیں وہ جا رہے ہیں اور ساتھ یہ بتایا کہ حضور ایک ڈیٹ بن کے وہاں پہ بیٹھا ہے وہ وہ منافق ٹھر گئے حضور نے خود فرمایا ان کو سیڈیفکیٹ دے دیا اعلان کر دیا کہ تم نکل جاؤ منافق ہو ان کے دل میں کیا بات جن کو نکالا حضور کی بلا پیرو مرشد کی میں باتیں آپ کو سنا رہا ہوں جن کو نکالا ان کے دل میں یہ بات تھی کہ جو باتیں ہمارے دل میں ہے یہ رسول نہیں جانتا اس لئے وہ منافق ٹھہرے اور جو بیٹھے رہے مومن ان کا ایمان یہ تھا کہ جو کچھ تاجدار کائنات جانتے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے حضور سب کچھ جانتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا چلتے 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 صحابہ اکرام نے اردکی حضور سے کہ حضور مسلمان بہت ہو گئے ہیں مسلمان بہت ہو گئے ہیں مومن اور منافق کی پہچان نہیں رہی حضور علیہ صلی اللہ علیہ بارگاہ میں اردکی صحابہ نے کہ حضور مسلمان بہت ہو گئے ہیں منافق اور مومن کی پہچان نہیں رہی حضور نے فرمایا جس کو دیکھ نہ ہو نا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے اس کے سامنے ذکر علی کرو اگر تو ذکر اچھا یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ اگر حضور نے ان کو یہ تھرمامیٹر یا قصوٹی دینی تھی تو حضور فرما دیتے کہ میرا ذکر کرو بیٹھ دی حضور فرما دیتے کہ میرا ذکر کرو نہیں حضور فرما دیتے کہ اس کے سامنے سورہ الہمسری پڑھ لو یہ بھی نہیں فرمایا حضور فرما دیتے اس کے سامنے سورہ ونناس پڑھ لو سورہ کہا پڑھ لو کوئی سورت فرما دیتے یاسین فرما دیتے آج کل بھی سب کی مشکلیں بہت آسان کرتی ہیں یاسین قرآن کو ہم مار رہے ہیں کہ یہ اس شخص پہ مشکل ہے سورہ یاسین پڑھیں علی کو نہیں مان رہے کیا حضور نے علی کو قرآن سے علاق کیا ہے حضور نے یہی تو فرما ہے کہ علی قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے قرآن مشکل حل کر سکتا ہے تو واللہ باللہ علی بھی مشکل حل کر سکتا ہے لیکن ایمان کی بات ہیں حضور سے ارز کی حضور نے فرما یا کہ جس کو دیکھنا ہو نا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے اس کے سامنے ذکر علی کرو اگر تو مولا علی کا ذکر سن کر اس کے دل میں مرور اٹھنے لگ جائیں طبیت خراب ہو جائیں چہرے کی کچھ چیزیں واضح ہو جائیں میں بند لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ چہرے کی کچھ چیزیں واضح ہو جائیں تو سمجھیں پھر وہ منافق ہے اگر ذکر علی سن کر چہرہ کھل اٹھے طبیت حشاش بشاش ہو جائے طبیت حلقی ہو جائے روح کو تسکین ملے تو پھر سمجھیں کہ وہ مومن ہے اور صحابہ کیا کرتے تھے جس کو یہ دیکھنا ہوتا نا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے وہ مولا علی کا ذکر ایسے نہیں کرتے کہ اس کے سامنے بیٹھ کر بات گن لگتے تھے آج یار علی نے وہ بندے کو مارا فلان جنگ میں مولا کائنات نے بہت سارے لوگوں کو گاجر اور مولی کی طرح باصل جہنم کیا وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے انہوں نے جیسے دیکھنا ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے وہ کیا کرتے تھے اس کے سامنے نعرہ حیدری یہ وہ ہم لگا رہے مام علی نیل بلاغ مبین